اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید ہے آپ سب اللہ پاک کی رحمت سے ٹھیک ہوں گے آج ہم بات کریں گے ہاں میں انڈا دیکھنے کی مطلف صورتیں اور اس کی مطلف تعبیروں کے بارے میں اگر آپ ان تعبیروں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے بیمار انسان اگر ہاں میں دیکھے ابلہ ہوا انڈا گھر سے باہر پھینکتا ہے دلیل ہے سابحاب صحت یاب ہوگا اگر تنگ دست انسان یہی خواب دیکھے تنگی دور ہونے کی علامت ہے صحت مند یا خوشحال انسان یہی خواب دیکھے پریشان ہونے بیمار ہونے کی علامت ہے کوئی خاملہ عورت ہاں میں مادہ کبوتر کا انڈا دیکھے بیٹی پیدا ہونے کی علامت ہے کوئرہ لڑکا ہاں میں دیکھے انڈا چھلا ہے اور انڈا صاف شفاف ہے دلیل ہے سابحاب کی شادی نیک خوبصورت لڑکی سی ہوگی اور عزق میں اضافہ ہوگا ہاں میں شتر مرہ کا انڈا دیکھنا عزت میں اضافہ ہونے مال ہاتھ آنے کی علامت ہے ہاں میں ہاتھ میں انڈا دیکھنا دلیل ہے سابحاب کو تابعہ دار بیوی ملے گی حاملہ عورت یہی خواب دیکھے اس کے ہاں بیٹی پیدا ہونے کی علامت ہے اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ علیہ کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہاں نئے ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے اگر کوئی خواب میں دیکھے کسی نے اس کو انڈا دیا ہے دلیل ہے ایسا بحاب کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا ہاں میں انڈے کی سفیدی کھانا کسی فوت شدہ کا مال مننے کی علامت ہے ہاں میں بتخ کا انڈا دیکھنا دنیا سے بے رحبتی احتیار کرنے اور نیک ہونے کی علامت ہے کوئی لڑکی ہاں میں دیکھے اس کے ہاتھ میں انڈا ہے خوشی مننے کی علامت ہے کوئی کوارہ انسان ہاں میں دیکھے مرگی نے اس کے سامنے انڈا دیا ہے شادی ہونے کی علامت ہے اگر شادی شدہ انسان یہی ہاں دیکھے اس کے ہاں بیٹی پیدا ہونے کی علامت ہے ہاں میں اپنے پاس بہت سارے انڈے دیکھنا بہت زیادہ مال حاصل ہونے کی علامت ہے حاملہ عورت کا شہر ہاں میں انڈا دیکھے دلیل ہے اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا کوئی عورت ہاں میں دیکھے کھیت میں بہت زیادہ انڈے ہیں اور وہ ان انڈوں کو اٹھا کر اپنے پاس جمع کر رہی ہے دلیل ہے یہ عورت مالدار ہوگی ہاں میں انڈا چھل کے سمیت کھانا مردوں کا کفن چھرانے کی علامت ہے اگر آپ کو اپنے ہاں کی تابیر نہیں ملی تو آپ ہاں میں انڈا دیکھنے کے حوالے سے سکرین پر نظر آنے والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک اپنی دعاوں میں یاد رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ